شوہ بھائی نے ایک چھوٹے سے دسترخان سے سلسلہ شروع کیا روزانہ دو وقت کا کھانا وہ یہاں پر آنے والے مہمانوں کو دیا جاتا ہے جو گھر میں بناتے ہیں ایک خاتون آٹھ سو ہزار بنے کا کھانا بناتی ہیں روزانہ اس کے ساتھ میٹھا بھی ہم وہی کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں ساتھ میٹھا بھی دیتے ہیں لوگوں کو ساتھ پیک کر کے بھی دیتے ہیں کہ وہ اگلے دن بھی کھالے چار لوگوں سے شروع کیا تھا چند دوست ہیں ساتھ مل کے ہم یہ کر رہے ہیں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں سلاب ہے تو ہم پہنچیں اس راستے میں جب آپ چل پڑھتے ہیں پھر ہر طرف مہاری بہار ہے میں بہت جلد ایک پولی ٹیکنیکل کالج کھولنے جا رہا ہوں اٹھائیس کورچس کرائے جائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم جی میں ہنمان مقصود آپ دیکھ رہے ہیں نیو عصاباد میں ہم آئے ہیں ایسی مہمان نوازی ہم نے دیکھی کہ جہاں مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے میزمان کچھے چلے آتے ہیں اور یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ کئی سالوں سے چل رہا ہے شوئے بھائی نے ایک چھوٹے سے دسترخان سے سلسلہ شروع کیا اور پہترین قسم کا کھانا کھلایا جاتا روزانہ دو وقت کا کھانا جو ہے وہ یہاں پر آنے والے مہمانوں کو دیا جاتا ہے جو گھر میں بناتے ہیں وہی یہاں پر کھلایا جاتا ہے نہ صرف نمکین ہوتا بلکہ میٹھا بھی بڑی محبت کے ساتھ ان مہمانوں کو دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے کس طرح سے یہاں خدمت کی جاتی ہے کیسے یہ سلسلہ شروع کیا شوئے بھائی نے ایک چھوٹے سے دسترخان سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا اس پر آج بات ہو گیا آپ سے تو اسی لیے ہم آئے آج ان کے پاس شوئے بھائی سے پوچھیں گے کہ شوئے بھائی سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا ویسے تو آپ ہاتھ بڑے مشکل سے آتے ہیں یہ بتائی گا کہ صبح بھی ٹائم دیتے ہیں آپ حجر کے بعد شام بھی مغرب کے بعد یہاں پر لوگوں کا تاتہ بندہ بہتا ہے تو کیسے ان مہمانوں کو استقبال کرتے ہیں پہلے تو آپ کا شکریہ میں کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے ہم وہی کھانا بہترین لوگوں کو کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں ساتھ میٹھا بھی دیتے ہیں ہر روز کھانا بھی چینج ہوتا ہے یعنی کوئی ڈش یا چینج ہے اور میٹھا بھی چینج ہوتا ہے ساتھ روٹی ہے بیٹھ کے جتنا مرضی کھائیں اب ہم نے کچھ عرصے سے یہ بھی شروع کیا ہے کہ لوگوں کو ساتھ پیکھ کر کے بھی دیتے ہیں کہ وہ اگلے دن بھی کھالیں ماشاءاللہ اور ہمارے یہاں پر جو سردیوں میں ہیں وہ ساتھ سو آٹھ سو لوگ آتے ہیں اور گرمیوں میں ہزار مارہ سو جاتے ہیں ماشاءاللہ کے فضل سے کوئی واپس نہیں جاتا یہ اللہ کا کرم ہے کہ کئی سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں میں نے چار لوگوں سے شروع کیا تھا پھر آج اللہ کے فضل سے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں یہ اللہ کی دین ہے اور چند دوست ہیں ساتھ مل کے ہم یہ کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں صرف اور صرف اس کام میں اتنا مزہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کھانا کھانے کے بعد جو دعا دیکھے جاتے ہیں اس دعاوں کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیا مزہ ہے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا اللہ لوگوں کو ایک مندر کو کھانا کھلائیں کھلائیں ضرور آپ کو وہ تسکین ملے گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے بہت ساری لوگوں کو بتایا وہ لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں میں آپ کو کہتا ہوں لوگوں کو کھانا کھلاو اللہ کے راستے میں دو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ آپ شفاق پائیں گے اور بڑے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور آج کل آپ کو جو پتہ ہے مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور جو ایک ٹائم کو بندہ کھانا نہیں کھا سکتا ہم ان کو یہاں سے دوپیر کا کھانا بھی پیکنگ میں دیتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے کہیں زلزلہ ہے کہیں سلاب ہے تو ہم پہنچیں وہ بھی ہم کام کرتے ہیں اور اللہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں آپ کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لیتا رہے اور یہ بڑا مزیدار کام ہے شبیر بڑا مشکل ہوتا ہے کاروبار بھی ساتھ چلانا مدب یاروزگار وہ بھی چلانا اور اس کے بعد بعد لوگوں کے خدمت بھی کرنا کس طرح سے منیج کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے جب آپ اس کام میں پڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کے تمام کام کام جو ہے نا وہ بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں کہ یار یہ اتنا بڑا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میرے کام اللہ کرتے ہیں اور اس راستے میں جب آپ چل پڑتے ہیں پھر ہر طرف بہار ہی بہار ہے خصاہ نہیں ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا دل جو ہے وہ نہیں نکالتے میں کہتا ہوں وہ خدا کے لیے یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے آپ ایک بندے کو کھانا کھلائیں دس کو کھلائیں ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے ایف ایٹ میں اتنا بڑا سسٹم شروع کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا بچیوں کی شادی کراتے ہیں کھانے دیتے ہیں اس سے بڑا کام کون کرے گا اور آپ کی دعا سے میں بہت جلد ایک پولی ٹیکنیکل کالج کھولنے جا رہا ہوں جس میں لڑکوں کو لوگوں کو موٹرسیکل مکینک موٹرسیکل الیکٹریشن گھر کا پلمر اٹھائیس کورسز کرایا جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں کے لیے بھی بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ سلائی کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں میرے ساتھ مڑے دوستوں نے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم اگر کسی بچے کو جو چھ ساتھ کلاس پڑا ہوا ہے اگر ہم اس کو لیکٹریشن منا دیتے ہیں پلمر منا دیتے ہیں ورلڈنگ کا کام سکھا جاتا ہے فریش کا کام سکھا جاتا ہے میرا خیال ہے یہ بہت کام ہے دعا کیجئے گا اللہ اس میں ہمیں کام جب دے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شویب بھائی جس طرح سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مہمانوں کی طرح جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے اب ایک اور سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو روزگار پر کھڑا کرنے کے لیے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گدہ گری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اسی طرح سے انہوں نے اور ان کے دوستوں نے مل کے اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو روزگار پرام کرنا ہے جو بیچارے سفید پوش ہیں اور بیروزگار ہیں میں نے جو برتن دیکھیں ان کے پاس وہ اتنے خوبصورت برتن استعمال کرتے ہیں شویب بھائی کو میں کہہ تو شویب بھائی آپ خود بھی کھاتے تو وہ کہہ رہے کہ میں خود بھی ان کے ساتھ مل کے کھاتا ہوں میٹھا بھی چکتا ہوں باقی چیزیں بھی کھاتا ہوں گھر والے اچھا ایک اور چیز اب آپ کو بتائیں گے یہ بتائیں کہ بنانے والا کون ہے یہ بڑے کام کی بات ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور کتنے سالوں سے یہ سلسلہ چلتا ہے ہمارے یہاں ایک فیملی ہے ان کے بیاں پوسٹ آفس میں ہوتے ہیں ان کی وائیس کئی سالوں سے منا رہی ہیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک خاتون آٹھ سو ہزار بندے کا کھانا بناتی ہیں روزانہ بڑا پتیلہ روزانہ اس کے ساتھ میٹھا بھی اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہے سب سے بڑا کام ان کا ہے پھر ہمارے یہاں ایک صاحب ہے راشد صاحب وہ برتند ہوتے ہیں سردی میں پھر ہمارے اور ساری ٹیم جو کھڑی ہے اس کے بغیر میں کچھ نہیں ہو میری آپ سے یہ ایک ہی رکوشت ہے کہ ہی بھی دسترحان لگا ہے چاہے چار بندے بیٹھیں ان کے ساتھ مل کے ان کو کوئی آٹا کوئی دال لاکے دیں یاد رکھئے گا اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے دینا ہے قبول اس میں کرنا ہے آپ مت دیکھیں کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں آپ کی جیف سے گئے اللہ کے ہاں گئے اب مت سوچیں کہ یہ کہاں استعمال ہوں گے آپ یقین کرو آپ کو بڑا مزا آئے گا خدا کے لیے ان حالات میں جو اب لوگوں کا حال ہیں لوگوں کا ساتھ دیں اپنے ہمسائے کو دیکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں بیماریاں دیکھیں کیسے بڑھ رہی ہیں خدارہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ لے کے دے کوئی غریب آدمی آگیا اس کو میڈیسن لے دیں کسی کو چیک اپ کرا دیں کسی کو گراستہ ہی بتا دیں یہی صدقہ جاریہ ہے اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو جائے پر دعاوں میں یاد رکھے گا یہ ہے جی شیب بھائی جنہوں نے سلسلہ یہ چلائے رکھا ہوا ہے اور یہ دسرخان جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے رمضان میں تو یہاں پہ اتنی رونک ہوتی ہے کہ پورا یہ سڑک جو ہے وہ بھری بھی ہوتی آٹھ سو سے نو سو لوگ جو ہے وہ عام روٹین کے اندر یہاں پر ہوتے ہیں باقی جو چھوٹیوں کے دن ہوتے ہیں وہاں تو اس پر تو بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے تو آج میں نے کہا کہ شیب بھائی صاحب کو ملوائیں اس دسرخان پر کس طرح سے خدمت کی جاتی ہے وہ آپ کو دکھائیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ جزاک اللہ